سلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست زفر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیدرباٹ ٹوڈے نیوز پہچان سچی آدھ آپ ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہیدرباٹ ٹوڈے نیوز ڈیری فارم کے علاقے سے کثیر تعداد میں مسلمانوں جنویں جلاد وسیم رازوی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے جلوس لے کر راجندنگر پولیس ٹیشن جا کر اس یزید پلیت کے خلاف ایک شکایت درج کرائی یہ وہی وسیم رازوی ہے جس نے قرآن کی چھبیس آیتوں کو ناظرین اللہ ہٹانے کی مانگ لے کر سپریم کورٹ میں ایک پی آئی آ لیانے کے پیٹیشن داخل کیا تھا اور اس جلاد کی حرکت سے سارے ملک کے مسلمان واہ دنیا بھر کے مسلمان ناراض ہیں اور ملک بھر میں اس یزید کے خلاف اپنی ناراضگی دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نارے بازی کرتے ہوئے ہر روز اس کے پتلے نظرات تیش کر رہے ہیں یہ جلاد وسیم رازوی ناجائز باپ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کر رہا ہے جبکہ شیعہ علموہ نے بھی کل اسے مرتیت خرار دیا ہے اور شیعہ کمیونٹی سے اس کا بائیک آٹ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے زفر الدین کی ہے ریپورٹ مرزی مرزی کتا ہے مرزی 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 م آج محمد آجیز رجوان اسام دین پورا لوگ آکے ایک کامپلینٹ دیئے ان پورا جو لگ آبری براہب کلاپ میں واتس آف پیش بک میں وائرل کر رہا بولکے اسکلے ابھی کامپلینٹ لے لیا اسک tablespoon ہلیگل اپنین لے کے لیگل کا ہی سب سے کیا ہوتا ہمارا لیگل ایڈویز ہے تو اپنین لینے کے بعد یہ ایکشن لے لیتا ہوں دو چار دن خبال شوشل میڈیا کے ذریعے وسیم رضوی ملون کا جو بیان آیا ہے قرآن میں تبدیلی 26 آیتوں کو لے کر سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن ڈائر کیا ہے ملون کا کہنا ہے کہ 26 آیتوں سے دہشتگرد پنپ رہا ہے اور جو اسو مدرسوں میں دہشتگرد کا سبق دیا جا رہا ہے اور ہندوستان کو خطرہ پیدا ہوتا ہے بلکہ دائر کیا ہے اسی سلسلے میں سلیمان نگر راجند نگر کے پورے نوجوان انہوں کے ساتھ ہم لوگ آج جو اسو یہاں پر اس کے خلاف ایک کمپلینڈ درج کرنے کے لیے آئے ہیں میں وسیم رضوی کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہندوستان کی اتنی فکر تھی تو جب پولواما میں جو سو جب ہمارے سووں کے جوان جب شہید ہوئے تو آپ جب جو سو سپریم کورٹ جا کر پی آئے ال داخل نہیں کیے اور ہندوستان میں جو سو کئی نارت سائٹ جو سو کئی ایریوں میں کئی اسٹیٹوں میں ہماری ماں بھائن کے ساتھ جو ریپ اور مڈرس ہو رہے ہیں جو سو بیٹی پچھاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جو نعرہ جو بیچے پی گورنمنٹ لگا رہی ہے آج تک ہم کو بیٹی پچھاؤ بیٹی پڑھاؤ تو نہیں دیکھے لیکن جو سو یہ لوگ جو سو بیٹیوں کو جو سو اشلیل اور پون کے واقعات ان کے شوشل میڈیا کے ذریعے سے پیش آ رہے ہیں ان کے لیڈرز کے تقریباً جو سو سامنے آ رہے ہیں جو سو اور کئی مہینوں سے جو سو فارمرز جو سو پوٹیس پر بڑھے ہوئے ہیں نہ جو سو فارمرز کے تعلق سے بات کرتا ہے اور جو سو ہندوستان کے اندر جو سو چھ سات سال سے جب سے حکومت آئی جو سو ہندوستان کو خطرہ ہندوستان کے پوری عوام کو تبو تاراش کرنے کے طرف لے کے جا رہے ہیں جو سو کبھی جو سو نوٹبندی کے نام پہ کبھی جی ایسٹی کے نام پہ کبھی لو جہاد کے نام پہ کبھی گو رکشک کے نام پہ اور ہمارا ڈیمائنڈ یہ ہی ہے کہ یہ کتاب برسا برس پہلے جو سو مکمل ہماری جو سو اللہ کی کتاب ہی ہے جو سو رسول اللہ اسلام پہ نازل ہوئی یہ کتاب کو مسلمان فالو کرتا ہے اور دیش کا سمیدھان جب بنا ہم کو رائٹز دیتا ہے کہ یہ کتاب کو فالو کرو ہر مذہب کے لوگوں کی کتاب کو فالو کرنے کا کسی کے بھی مذہب کے کتاب کے اندر جو سو کوئی بھی جو سو ایسا بھولنے کا کسی کو اختیارات نہیں ہے جو سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت کاروئی ہو یا فانسی کی سزا ہو جو سو اس کی انکوری کرے یا یہ پاگل ہے یا نے تو پاگل ہے تو پاگل خانے میں بھی جائے اچھا ہے تو اس کو جو سو جیل میں دالے جو سو سب اس سے پہلے بھی کچھ بیان آئے واسم رجوی کے اس سے پہلے بھی بیان آئے تھے لیکن یہ سندر حکومت کا ایک جمعہ دارا ادمی ہے نا ہونے کے باؤجت میں ایسے بیانہ دینا تاں 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 صحیح امبول کیا مسجھ جاتا اس کے لئے انہیں تو ایک مہرا ہے جو سو انہیں کیا ہے سرخیوں میں بنا رہنے کے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے انہیں سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے آئے دن ایسے ایسے ہی ہمارے حضور کی شان میں یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے شان میں ایک پچھر کو یہ کرا تھا جو سو اب جو سو قرآن کے آیتوں کو لے کیا ہے تو انہیں کیا ہے ان کے آخہوں کو خوش کرنے کے بعد سے یہ آر ایسے کی لابی اور بی جے پی کی جو سو 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 جو سو کہ یہ جو سو لوگوں کو جو سو ہم لوگوں کو تنگ کرے جو سو اور پریشان کرے جو سو اب ہمارے کمپلنٹ دینے کے لیے ان لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ لوگ یہ کیا ہے یہ اپنے آپ کو شیعہ طبقے سے بولتا ہے جبکہ شیعہوں کے تقریباً متفقی طور پر علماء بیان دے چکے کہ ہمارے شیعہ کمیونٹی سے بھی نہیں ہوتا اور ایسا انسان کسی کمیونٹی کا نہیں ہوسکتا یہ جو سو دھائشت کرتے جو سو اور انہیں جو سو سب کمیونٹیوں میں ٹھےس پہنچانے کی کام کر رہا لوگوں کو تکلیف دینے کی کام کر رہا جو تاہیے آپ لوگوں کو کچھ میسیج دینا چاہیے آپ لوگوں کو کمپلنٹ دینے کیا سا ہے ہم یہ ہی بول رہا ہے کہ پورے ہمارے لوگ جو سو اپنے پیس پر خرار رکھے آپ اس میں خانون کے دہرے میں رہ کے ہم کو جو سو کام کرنا ہے اور اپنے اپنے ایریا پولیس ٹیشنز میں ہر آدمی آگے بڑھ کے جو سو اپنے اپنے اتجاز درچ کر رہا ہے جو سو اگر آپ کون سے پولیس ٹیشن میں کمپلنٹ ہم یہ راجندہ نگر پولیس ٹیشن کو آئے یہاں پر ابھی ایسی پی ساپ دس منٹ میں آنے کا وعدہ کرے ہیں ان کے ہاتھ کو ہم سارے لوگ مل کر یا فائر ریشو کرنے کے لئے درخل داخل کریں شکریہ